دودھ نبی کی معرفتہ لکھی گئی زبور کی قطاب سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں فرامد کے پاک اور مقدس کرام کے پڑے اور سنے جانے پر فرامد کی خاص خاص برکت سو میرے عزیز و میرے بھائیو یہ جو حوالہ بھائی بن مقدس میں سے خدا کے کلام میں سے خدا کے انحام میں سے ابھی تلاوت کیا گیا ہے اس حوالہ کے اندر کیا لکھا ہے پہلے حصہ میں سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں کیا آدنا ہے کیا آلہ ہے کیا چھوٹا ہے کیا بڑا ہے کیا انا چیز ہے کیا حکیر ہے کیا بیٹا ہے کیا بیٹی ہے کیا یہودی ہے کیا جنانی ہے کیا اسرائیلی ہے کیا عبرانی ہے سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں سو میرے عزیز و میرے بھائیو بھرکے ہر ایک مذہب سے تلق رکھنے والوں میں ہر ایک بھرکے میں سے تلق رکھنے والوں میں سے ہر ایک قبیلے میں سے تلق رکھنے والوں میں سے ہر ایک خاندان میں سے تلق رکھنے والوں میں سے کچھ بھرکے لگی ہیں کیوں کہ اس لیے کہ وہ ہی سب کا خوداوند ہے اللہ لیلویہ کہ اس لیے کہ وہ ہی سب کا خوداوند ہے کیونکہ جو کوئی خوداوند کا نعم لے گا وہ نجات پائے گا کیونکہ وہ ہی ہمارا ہم سب کا نجات دہندہ ہے اس لیے تو ہم سب کی آنکھیں اس پارے نگی ہی رہتی ہیں اس لیے تو خدا کا بندہ دوند کہتا ہے کہ سب کی آنکھیں تجھے پارے ڈگی وہ دیا لکھا آئیے وہ چلوکہ دیا لکھا آئیے مبیال دیا کھا آئیے پاکہ دوند کیا کہتا ہے پاہ میں پیٹا جاردہ ہماری آنکھیں تو اسی طرف لگتی ہیں ہمارا دھیان اور خیال تو اسی طرف رہتا ہے جہاں سے ہمیں کچھ امید ہوتی ہے ہمیں جو ملنے والا ہوتا ہے وہاں پر ہماری آنکھیں لگی ہی رہتی ہیں اس لیے میرے عزیزہ میرے بھائیو کیا میں نے کہا کہ ہر ایک مذہب سے ہر ایک فرقے سے ہر ایک قوم میں سے تلق رکھنے والوں میں کچھ فرق نہیں ہے آئے میرے ساتھ کلام مقدس کو رسولوں کا ایمال رسولوں کا ایمال رسولوں کا ایمال ساتھ پڑے چہراؤں کے ساتھ پر اور اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روح زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حد مقرر کی تاکہ خدا کو ڈھونڈے شاید کہ تطول کر اسے پائیں ہر چند وہ ہم میں سے جسی سے دور نہیں آمین آمین کیا نہیں کہا کہ اس نے اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روح زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی سب کچھ اسی کے وسیلہ سے ایک ہی نسل ہے ایک ہی قبیلہ تھا اگر بگر ہم نے اپنی اپنی لوگ نے راہیں تیار کی ہیں اس لیے تو کلام کہتا ہے کہ اس نے ایک ہی حصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم کی تمام روح زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی ہر ایک حصل ایک ہی حصل ہے ایک ہی خدا ہے ایک ہی ایمان ہے مگر سب نے راہیں الگ الگ تیار کر لی ہیں اس لیے کلام کہتا ہے کم پیدا کی اور ان کی میادیں میاد کی بات کر باب ہم کرتے ہیں یسے جو کوٹہ پڑھا نہیں تو ساں ہمیں بہتا نہیں دیکھنے جو نے باڑے ٹوڑے جڑا نہیں جو نے ہٹر ٹوڑے جڑا نہیں اس نے تو میاد مقرر کر دی حد مقرر کر دی اور ان کی سکونت کی اور ان کی سکونت کی حد مقرر کر دی اس خوبصورت ہمہ کی دنیا ہمیں دے دی اچھی اور خوبصورت سیرگاہ دے دی تاکہ ہم جتنے بھی اس سیرگاہ میں گزار سکیں اور ہماری سکونت کا جو ہے اچھی رہے جب اس کے پاس ہماری بھی میاد مکمل ہو جائے جب ہمیں عواز دے تو ان کے پاس جائیں تو ہمیں بھی شرمی بھی باتنا نہیں پڑے ہمیں جب وہ پوچھے کہ تمہیں میرے لیے کیا کیا ہے تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا اس لیے اس نے سمین ہمیں خوبصورت ایک بچھونہ دے دیا ہے اچھی سیرگاہ ہمیں دے دی ہے تاکہ اس پر جب ہم جتنے جام بھی مسافر اور پردیسی ہو کر گزاریں اچھے گزار سکیں بہ بھرکت گزار سکیں یہ تو ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم کون سا راستہ ہی تیار کرتے ہیں کون سی راستہ ہی تیار کرتے ہیں ہمارے پہ ڈپینڈ کرتا ہے تاکہ خدا کو ڈھونے خدا کو ڈھوننے کا طریقہ اس کے ساتھ صرف پہ کر دیکھنا اس کے ساتھ تلک رکھنا اس کے ساتھ فاسٹہ رکھنا اس کے ساتھ ادھ متا رکھنا اس کے ساتھ رشتہ رکھنا اس کی حضوری میں جھکنا اس کا در اور کوک ماننا اس کی قدم بوسی کرنا اس کی نام کا جلال دےنا اس کی ستائش کرنا اس کی م belشن کے ساتھ'وں کا worتوں کا استعمال کرنا یہ نمبر یسوبہ wang level یہ کی ملو ب magazine اگر اگنا میں اندھے ہونے کی کچھ ضرورت نہیں ہماری آنکھیں کس پر لگی ہیں ہم جون کہتا ہے کہ ہماری آنکھیں سب کی آنکھیں تجھے پر لگی ہیں کیونکہ ہمارا خدا ہمارا پاچھا ہر چند ہم بھی سے کسی سے دور نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہمارا دور اور نسدیک کا خدا ہے ہمارا چاہے ہمارے پیامان دن بھی جمش کر رہا ہے کسی سے دور نہیں ہے ہر چند ہمیں سے کسی سے دور نہیں ہے جیسے اوازی پکارنے ہیں جیسے اسی سوال کرنے ہیں ہم اسے کسی سے دور نہیں ہیں اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہمارا آسمانی باپ ہمارا نجات دہندہ تو نہ کسی چیز کا مہتاج ہو کر انسانوں کے ہاتھوں سے آدمیوں کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کی دستکاری سے اپنے ہاتھ کی کاراگری سے دمت لیتا ہے کیا لیتا ہے خدمت لیتا ہے اور نہ تو ہم میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس کا چھوک چیزوں کو خدمت لینا اس کا کیا ہے وہ تو ہم سب کو زندگی سانس اور سب کچھ دیتا ہے تو پھر حدمت پیری بچھے رہ گئی جی زندگی سانس سب کچھ دینے والا مٹی کے برطموں کو استعمال کرتا ہے مٹی کے بنائے ہوئے کو استعمال کرتا ہے اپنے ہاتھ کی کاراگری کو استعمال کرتا ہے اپنے ہاتھ کی دستکاری کو استعمال کرتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم بس کی برستش کریں اس کے حضور جب سے اپنے ہاتھ کی تحریف کریں تمچید کریں وہ یہ خدمت لینا چاہتا ہے تو کامت کریں نہ تو ہم اسے نیند کر کے دیتے ہیں نہ کام اس کے لیے کرتے ہیں تم پھر بچھے آماتے ہیں پہوٹے ہیں کسا ہے پیسے کما دے ہیں نہیں میں نہیں دے لیا تنہویں کمانے لانے وہ سرف کمانے لڑے ہیں اس لیے وہ اس نے ہمیں بنائیا اس خام کے دنیا پر بیچا تاکہ اس نے خلق کیا اس لیے ہماری شکلیں اپنی ہتھیلی پر خو دی اس لیے اس نے فریسطوں سے کچھ کام ترہی ہمیں بنائیا اشرف المطلقات کا رتبہ دے دیا ہے ایسا بڑا نام دے دیا ہے پھر بھی ہم اس کے نام کو جرار نہیں دے سکتے گوھر کریں کہ ہمارا خدا مند ہمارا نجات دہنہ سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی سوری مخلوق پر ہمارا خدا مند ہمارا نجات دہنہ ہے اور اس کی رحمت اس کی سوری مخلوق پر ہے ایک پر نہیں دو پر نہیں بلکہ سوری مخلوق پر ہے کلام تو کہتا ہے کہ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کرے سکتا سندھی جی مساجد کہنے جی دو بیڑیاں دے بہر اکھرا پہر اکھدی بھی نہیں لگیا اس لیے تو کلام کہتا ہے کہ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا اس لیے تو دو بھی کہہ دیتا ہے کہ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں آم جاتا وہ ایک سے نلا رہے گا اور دوسرے سے عذابت رکھے گا یا ایک سے نلا رہے گا اور دوسرے سے محبت رکھے گا سو میرے آسیزوں میرے بھائیو خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے ہمیں کیا سمجھاتا ہے ہم خدا اور دولت دولت کی خدمت نہیں کر سکتے سر کی دوستی سے ہی آپ واقف ہیں اگر مال بڑھ جائے تو بس سے بھی آپ واقف ہیں تو کیا آپ ہوتا ہے اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ اسی کے پاس ہے نا اس لیے وہی کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے یا جب خدا مند یسو مسی لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے تو تعلیم دے چکے کہ لوگوں کا حجم جب خدا مند یسو مسی نے اپنے پاس آتا دیکھا تو فلپس سے یسو مسی نے کیا کہا ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندو بست کرو فلپس کہتا کہ ہمارے پاس تو دو سو دینار ہیں دو سو دینار کی کچھ روٹیاں آ جائیں گی کسی کو ملے گی کسی کو نہیں ملے گی دھوڑی بہت انہیں ملے سکتی ہے تو خدا مند یسو مسی نے فرمایا اور کہا کہ ہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے ان میں سے ایک شخص بولا اس نے کہہ دیا شماعون نے کہا کہ ہمارے پاس پانچ روٹیاں دو مچھلیاں پانچ روٹیاں دو مچھلی کیا یسو مسی جانتے نہیں تھا ان لوگوں کو بھوکھ نگی ہے یہ دو سو دینار میں کتنی روٹیاں آتی ہے خدا مند یسو مسی نے یہ بات ہے کہ انفاق اپنی زبان ممارکہ سے اس لیے صادر فرمائے کہ لوگ جانے اور خدا مند کے نام کو جلال ملے اور موچ سے ہو پہلے بھی وہ وعدد کی تو موچیں کر رہے تھے لوگ ان کو شبائے ہو رہے تھے لوگ تاندرستیاں پا گئے اور شبائے پا گئے لوگوں نے خدا مند یسو مسی کی طرف اس لیے آنا جمجم آ رہا تھا تو جاں خدا مند یسو مسی نے جانا کے لئے تو بھوکھ نگی ہے تو پھر کیا ہوا کہ خدا مند یسو مسی نے جب شمہ ان سے کہا تم روڈیاں میرے پاس لاؤ تو خدا مند یسو مسی نے ان روڈیوں کو مچھلیوں پر جے کر آسمان کی طرف توڑی اور انہیں حکم جاری کر دیا کہ جاؤ ان کو لہنوں میں بٹھا رہے گاز پر انہوں نے انہوں کو لہنوں میں بٹھا دیا پانچ ہزار تداد مردوں کی بتائی گئی ہے جہاں پاٹو ہم زیرا جن سے نظر آتے ہیں پاکستان میں اپنے ملک میں ہم دیکھتے ہیں تو گیتن بچوں اور عورتوں کی چرچوں میں زیرا ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی تو مجھے کوئی بھی بتا سکتا پانچ ہزار مرد تھے وہ پانچ روڈیاں دو مچھلیاں تھیں پانچ ہزار مردوں کی تداد انہیں بتائی گئی تھی گھٹا ہی گئی ہے جو کھا کر سیر ہوئے عورتوں اور بچوں کی تداد نہیں بتائی گئی منہوں ہو سکتا ہے جو انہوں سے بھی زیادہ ایک بندے تھے نارو دا خانداروں تھے کنے اجیر دے اس لیے مردوں اور عورتوں کی تداد نہیں بتائی گئی وہ کس لیے کہتا ہے کہ تم اپنے بدن کی کتے بھی نہ کرنا کہ ہم کیا پہنیں گے کہتا ہے کہ تم اپنے بدن کی بھی فکر بل فل نہ کرنا کہ ہم کیا پہنیں گے کیا آدم رہا ہوا جب خداوند یسو مسیح ان کے پاس چھنڈے وقت باہے عدن میں آتے تھے تو کیا وہ اس وقت جب خداوند یسو مسیح ان کے ساتھ خدا آتا اور گفتگو کرتا باتیں کرتا تھا تو اس وقت تو انہوں کے لباس پہنے رکھاتا تو ہی نہیں بتا سکتا ہے اگر پہنے رکھا تو تو نہیں پڑا رکھے کوئی لباس نہیں پہنے رکھا تھا مگر یہ لباس کی بات آگے چل کے لئے کہ جب آدم اور ہوا نے گناہ کار لیا جو انہوں نے گناہ کیا تو اس کی وجہ سے انہیں لباس پہننا پڑا جب خداوند نے لبارہ اس کو آواز دی تو کیا انہوں نے کہا کہ خداوند یہ برینگی جس سے لیے ہوئی جب ان کو شرمندگی ہوئی اور انہوں نے لباس پہنے کی دنیا بنانا چاہتا ہے لیکھنا ننگے وہ تب ننگے ہوئے تب یہ لباس یہ کپڑے تو بسورتی بنانے کے لئے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لئے برینہ پنچھ پانے کے لئے پھر یہ لباس پہنے پڑا جب جسمانی آنکھیں انہوں کی کھل گئے جسمانی آنکھیں کھل گئے پھر انہوں نے لباس پہنے شروع کیا پھر بھی رسم و رواج یہ تشروع ہو گیا ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے کہ کیا جان خوراک سے اور بدن پشاک سے بڑھ کر ہے جان خوراک سے اور بدن پشاک سے بڑھ کر ہے کیونکہ جب میرے عزیز میرے بھائیوں ہم تو کلام کی بات کر سکتے ہیں کولو کولو ہی کھلا نہیں کر سکتے کلام کہتا کہ انسان سے روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بڑھ کر ہر ایک اس بات سے جو میرے یسو کے موں سے نکلتی ہے صدا کے لیے جیتا رہے گا اس نے تو اس سامری عورت سے بھی کہہ دیا تھا تو مجھ سے مانتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا تو کبھی بھی پیاسی نہ ہوتی میرے یسو کے لیے زور دا بھائیہ مجھے بھائیہ سو میرے عسیزہ میرے بھائیے تم میں سے ایسا کون ہے تو فکر کر کے اپنی زندگی میں اپنے اجام میں اپنے کنوں میں اپنے سال مہینوں میں ایک لمحہ ایک پل بھی بھرا سکے اگر کوئی اداسکتا نہیں ہم ایک پل بھی اس کی مرضی پر اس کی مرضی کے دنیا اس سے لیے تو دونگ بلے زور اور شور سے کہتا ہے کہ سب کی آنکھیں تجھے پر لگی ہیں ہوا کے پریدے کو دیکھو نہ تو وہ بولتے ہیں نہ وہ کاٹتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ ہمارا آسمانی باپ ہم سب کا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے اس لیے کہتا کہ ہوا کے پریدوں کو دیکھو نہ ہی تو میند کر دینے نہ کڑ دینے نہ کوچھیں جو جمع کر دینے تو بھی تمہارا آسمانی ان کو کیا کرتا ہے کھلاتا ہے پری ہی خوبصورتی کو ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو ہم خوبصورت دیکھتے ہیں خوبصورتی دینے کے لیے سوٹر کی بات کی جاتی ہے کاتنے کی بات کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ جنگلی سوسن کے درختوں کو گور سے دیکھو جنگلی سوسن کے درختوں کو گور سے دیکھو نہ تو ان کو پانی دیا جاتا ہے مدار سے پانی دیتا جانگا جی جنگل سے پانی دیتا جانگا جی سارا ماتے 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 اس لیے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جنگلی سوشن کے درختوں کو رو سے دیکھو وہ کس طرح بڑھتے ہیں ان کا لہلہ کھانا دیکھو ان کا سر سبزا دیکھو ان کی حبصورتی دیکھو ان کی سجاوٹ کو دیکھو نہ تو ان کو پانی دیا جاتا ہے نہ ان کے لیے کھانا کھولا جاتا ہے نہ ان کے لیے ہر چلا جاتا ہے نہ ان کے لیے محنت کی جاتی ہے نہ ان انہوں نے کھانا کھانے دیتا ہے کہی سبزاں کہیں کھانے دیکھو اس لیے کلام کہتا ہے لdit ان کی سوشن کے درختوں کو دیکھو گویار سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں کھانا بھی民 ہے اطلاقا کردیا اور قتل قاتل میں جائیں گے نہیں نہیں بdessusتی ، اس لیے کلاب کہتا کہ میں تُم کہتا ۔ یہ کہنا تو میں تُم کہتا، ا fps سلسمان بذروف سلِمان قدر در ذکر کروائیہ تو بندلس whoever آپ کو جانا پڑھا کردیا خوبصورتی ج تھرزو جانا سوی پڑھاً خوبصورتی، اس لول قبط جلان خبط، نو بھی ہن крن طرف سلیمار باوجود اپنی ساری شان و شوقت خسن و جمال خوبصورت محل بادشاہی اور سونا چھوکت لوگ حدیوں کے طور پر بھی سونا لے کر آتے تھے اس کی حکمت تیر لیے چاندی سونے کے ہمارے تھے خوبصورت حیکل بنانے والا خوبصورت محل اور بادشاہی اس کے بازتی ان تھبکے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو سوشن کے درختوں کی طرح جملی درختوں کی طرح ملبس نہ رکھ سکا سلیمار اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سوشن کے جملی درختوں کی طرح ملبس نہ رکھ سکا ان کی طرح ملبس نہ تھا کیوں بچہ کیا تھی میں نے آپ کے بتا دیا ہے اور غلطی کیا تھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے نا فرمانی تھی نا فرمانی تھی اس لیے وہ سوشن کے جملی درختوں کی طرح اپنے آپ کو ملبس نہ رکھ سکا یا ملبس نہ تھا کیونکہ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں جنگل کے سوشن کے جملی درختوں جو رہاں پتیس کی کو ظاہر کرتی ہے اس لیے سلیمار ان کی طرح اپنے آپ کو ملبس نہ رکھ سکا جب خدا امیدان کی گاس کو جو آج ہے کل تندور میں جھوکی جائے گی جس کا نوم و نشان تک مٹھ جائے گا خدا ساڑ جانے کی کچھ نہیں رہی خدا کلا بھی ماندے ہوگے خدا کلا ماندے ہوگے جب خدا جنگل کی جنگلی گاس کو ایسی پشاک پہناتا ہے ایسی خوبصورتی دیتا ہے تو جو کل آج ہم کار تندور میں جھوکی جائے گی تو بے مانوں کم تکا دو کمواند کو کمزور کرنے والوں ممان میں کمزور ہو جائے والوں تو تم کو پہنا پہناتا ہے آدم حواب کو اس نے پشاک پہناتا ہے اپنی جنگلی بھی وجہ دے اپنا بھی آج دے رہانیان کے گلی تھی تو کچھ سید پتا رہا تھا بدا آتا تھا باتے کرتے تھے گفت گفت کرتے تھے کٹے باتے اس لئے کہتا ہے کہ بے مانوں دیت کا دو تم تو دو نہ پہناتا ہے کیونکہ وہ سب گار کومیں جو ہیں اس لئے تم فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے ان سب چیزوں کی فکر میں تو سب گھئر کومیں تو بے ہمارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے مہتاج ہیں سن کپڑیاں بھی لوڑیں اسا روٹی بھی کھانیں ہیں اپنے بندیاں بچانتا نہیں ہمارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے مہتاج ہیں وہ اس لئے تو کہتا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس بادشاہی کی تلاش کرو اور راست بادی کی تلاش کرو تو اس سے اتسا بچی سے تو مکمل جائیں گی تو آراست بادا لگتی ہے اسمان دے تماؤں گھریچے کھل جاندے پھر ریما برسدہ بھرودی پارشوں دیئے وہ دے لوکی شنما ہندینے سیر ہندینے سوٹا ہندینے پھر دے ناری جاندے میرے یہ سو کے لئے جوہر درتا ہے اس لئے تو خدا کا بندہ دود کہتا ہے کہ سب کی آنکھیں تجھے پار لگی ہیں اور خدا کا بندہ پھر دود کہتا ہے زمون ایک سو کی قسم میں بھی کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف پہاڑ جو ہیں پہاڑ جو ہیں اونچے کو ظاہر کرتے ہیں اور کسی کو دیکھنے کے لئے بھی آنکھیں اٹھانے پڑتی ہیں اس طرح میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں تو یہ شرم جو ہے سب کی پہاڑوں میں گیرا ہوا ہے تو خدا کا بندہ دود کہتا ہے کہ میری تو مرد کا حضر ہے مری دلیری کے ساتھ ایمان مضبوط ہے کہتا ہے میری دوم کے خدا مجھ سے اس لئے کہتا ہے کہ سب کی آنکھیں تجھ پڑ لگی ہیں میرے شک میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں ایک چراواہا تھا میرے بکنیاں چراتا تھا مگر دود کہتا ہے دود خدا کو پسند آگیا کہتا ہے سب کی آنکھیں تجھ پڑ لگی ہیں تو پھر خدا مجھ سے کیا کہا سیموئیل سے سیموئیل سے خدا مجھ سے کہا اچھا میں نے سیموئیل سے فرمایا کہ تُو کب تک سول کے لئے گم کھاتا رہے گا خدا کہتا ہے سیموئیل سے کلام کر رہا ہے کہ سب تک تُو سول کے لئے گم کھاتا رہے گا کیونکہ میں نے جس حال میں اسے اسرابنیل اسرائیل کا پادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے اور میں تُشے حکم دیتا ہوں کہ اپنے سینجھ میں تیل بھر اور میں تجھے بیتر ہمیں کسی کے گھر میں کسی کے پاس بیجتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے اپنے لئے ایک دو چن لیا ہے موسیقی 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 اس کی جلو سے موسیقی ایک دیکھا اور خدا نے کہا کہ میرے اسی کے پاس اپنے لئے ایک کو چونے لیا ہے اور میں تجھے بتاؤں گا اس کا نام اور اسے تُو موساب کرنا تو جب میرے عزیزہ میرے بھائی اور میرے دوستوں قدامند نے سیمیل کو حکم دیا تو سیمیل کیا کہتا کہ میں کیوں گا جوں حالانکہ سیمیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ سیمیل دلیر ہے فلسطین کو مارتا ہے وہاں پا دیرے لگا لیتا ہے ان کا پھر وہ انصاف بھی کرتا ہے سیمیل قاضی بھی رہا ہے نبی بھی رہا ہے بادشاہ بھی رہا ہے سیمیل کے بڑے ہی کام ہیں حیکل میں خدمت بھی کی ہے بھی ایک دلیور بھی ہے بگا چدا ہے وہاں پہل کر سکتا ہے وہاں پہلے کہ پھولا پہچے contacts ایتھو ڈالینڈے ہیں کہتا ہے کہ میں کیوں گا جوں ہو سکتا ہے ساہول کے ساتھ اس کی دوستی پریشتہ ہوں کیونکہ میں کیوں گا جوں اگر ساہول کو پتا چل گیا ساہول جان گیا یا کسی نے بتاوا دیا تو ساہول مجھے مادئنے گا تو خدا اندے کیا اسے کہا تو ایک بچیاں اپنے ساتھ لے میں بتاتا ہوں تمہیں اپنے بچیاں لے اور ان کو کہنا کہ میں خدامد کے لیے قربانی چڑھانے کے لیے آیا جب اس خدامد نے کہا کہ میں ایک بچیاں لے اپنے ساتھ اور کہا دینا کہ میں خدامد کے لیے قربانی چڑھانے کے لیے آیا ہوں اور اس غلط سے آیا ہوں جب سیموئیر خداوند کے حضور اس کا حکم مان کر بیتل ہم نے جاتا ہے تو بیتل ہم کے لوگ جو ہیں سیموئیر کے پاس آ جاتے ہیں جرتے ہوئے سرے سیما سے ہوئے اور آن سے تھے پریشانتے تھے اور کہنے لگے کہ تو سولہ کے خیال سے آیا ہے تو رہی ہو نیس میں سلیے سیموئیر ڈرتا تھا وہ کہنے لگے وہاں انتیار بھی کر دے سن تو سیموئیر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہہ دیا کہ میں خود آمند کے لئے قربانی چلانے کے لئے سولہ کے خیال سے آیا ہوں اور اپنے آپ کو پاک کر لو اور بلانا نے اسے کہا کہ یسی کو دعوت دینا اور اس کے بیٹوں کو بھی دعوت دینا انہیں بھی پاک کرنا ان کے خرمانی کی دعوت دینا اور جب وہ خرمانی کی دعوت کے لئے آئے گے تو جب وہ خرمانی کی دعوت کے لئے آگے تو یسی نے اپنے بیٹے لیاب کو جب آگے سے چامل کے نکالا تو یسی تو کیا کہتا چامل سے خود آمند چامل کیا کہتا ہے چامل کے شکیننم چامل نے شکیننم ایک کہتا ہے شکیننم کہاں سولے ریاپڑا جمعان ساہو صورت تھا گورا چیتا اور خدا من سوڈ دیئے اور خدا من نے اس کے ساتھ کلام کیا بات کی کہ سامیل میں نے اسے نہیں چنا میرا نام بچانا میں نے اسے پسند نہیں دیا میری باشی کے مطابق نہیں اندیاب کو نکالا اس لیے بھی کہ خدا من نے کہا یہ بھی مجھے میں نے اس کو بھی نہیں چنا ہے سمو کو نکالا اس کو بھی کہا میں نے اسے نہیں چنا ہے جب میرے اسیسوں میرے دوستوں میرے بھائیوں اور یسی نے اپنے ساتھ بیٹے سامیل کے سامنے سے نکالے تو سامیل کسی تو نہیں چنا کسی کسی دکھا جانے بچے کی نینے سامیل نے بجبورا پچھ رہی بیا یا یا یسی ترہا اور بیدے بیٹا ہے کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے یسی نے کہا کہ ہاں یہ ایک ہے وہ تو بھیل بکریاں چلاتا ہے انہی کے پاس رہتا ہے تو سامیل نے کہا کہ میرے خدا کا میرے بادشاہ کا میرے باپ کا میرے آقا کا میرے مینچی کا میرے لچاندہ ہندہ کا حکم ہے کہ جب تک تو اسے بنواب دیکھ جب تک بھولا ہے ہم نہیں بیٹھے تو ایسا ہی ہوا کہ اس نے جب دون کو بلواب میں بھولایا تو جب دون آیا تو سامیل نے دیکھا کہ لان رنگ ہے سرخ رنگ ہے خوبصورت ہے نور اس کے چہرے پر ٹبکتا ہے اس کی آنکھیں اپنے بادشاہ کی طرف اپنے خدا کی طرف اپنے منجی کی طرف لگی ہوئی ہیں اپنے سین میں تیل پھرا اور اسے مسا کر دیا اور اس دن سے دون پر اس دن سے آگے کو اس دن سے آگے کو دون پر خوبصورت ہے زور سے نازل ہوتی رہی زور سے نازل ہوتی رہی ایسی زور سے نازل ہوتی رہی کہ آپ سب اس بات سے خوبی واقعہ پر جانتے ہیں کہ جب وہ پسن فلاخل میں ایک ہی پتھر ڈالا کر جاتی جیسے نوجوانوں کو سورمے کو پسن ختم کر دیا مٹا دیا اس کا نام نشان تک نمیت گیا اس کا سفاہ ہستی سے نام جاتا رہا اس کا نام لینے والا چھوڑا اس سے قدر دعوت پر قداون کا روح نازل ہوتا تھا تو میرے احسیسوں میرے بھائیوں قدا کا کلام ہمیں دعوت کے بارے میں یہی بتاتا ہے اور پڑی ہی خوبصورت بات کلام کے اندر لگیا کہ قداون کے تم پر مہربانی کرنے کے لیے روح نازل ہوتا ہے ایتا ہوتا ہے مہربانی کرنے کے لیے چھوٹے فرساند ہیں ان کے لیے نہیں تو کاج روہی پر کاج روہی پر پر روسہ رکھتے ہیں ان کے لیے نہیں تو گوڑوں اور رتوں پر پر روسہ رکھتے ہیں بلکہ ان سب کے لیے ہے جو اس کا نام لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں جن کی نگاہ اس پر لگی رہتی ہے جو اس کے راستوں پر چلتے ہیں یہ ان کے لیے ہوگا اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ رب الفواج خدا کا کلام کہتے ہیں کہ رب الفواج اس پہاڑ پر سے سب کموں کے لیے رب الفواج اس پہاڑ پر سے سب کموں کے لیے فریبا چیزوں سے یہ ایک زیافت کیار کریں گا بلکہ زیافت تالے چٹ پر سے ایسی زیافت تیتری ہوئی میں سے جب ہم دیود کو خوافہ ہے نہ کریں گا کہ اچھی خوبصورت اور خدا مندر اس پہار پر سے پہار کی بات کی جا رہی تھی ہم گھیت بھی گا رہے تھے بھائیوکار نے اپنی گھیت گایا اور وہ اس پہاڑ پر سے اس پردہ کو تمام جو تمام لب پر پڑا ہے اور اس نکاب کو جو قوموں پر لٹک رہا ہے تمام کرتے گا جب پہدامد یسو مسیح نے صلیب پر آخری کلباب کرتے اپنی زمانے مبارک سے پرمان کہیں آخری رفاظ کہیں تو کیا انہوں نے چاہتے جب چاہتے ہیں تمام کرتے ہیں تو خیتر کا پردہ اوپر سے دیکھا ہے دیکھے اس پردہ ہو گیا اور یہ پردہ ہے یہی پہاڑ تھا گناہ کا پہاڑ جو ہے جب قدامد یسو مسیح نے یہ گناہ کا پہاڑ مٹا ڈالا اور اس کو قوموں پر لٹک رہا تھا یہ گناہ جو ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے موت ہے اور اس نے کیا دیا موت کو ہمیشہ کے لیے نے اس تو نبوت کر دیا کیونکہ جو قدامد یسو مسیح پہ رہے ہیں نہ تو ان کو موت آتی ہے نہ ہی ان پر سزا کا حکم ہوتا ہے اگر وہ مر بھی جائے مرتے تو ہے نہیں مگر موت کیا ہے خود آمد میں سو جاتے ہیں اس لیے تو اس نے کہا کہ میں سب کے چہروں کے آنچے اور اپنے لوگوں کی رسوائی جو تمام روح زمین پر سے مٹا ڈالے گا تو ہی فکر تے کوئی فاقہ نہیں رہنا یہ خود آمد ہم کو جس کی امرار تک دیکھے وہی ہم کو بچائے گا بچانے بارا کون ہے میرا اور آپ کا یسو ہے یہ خود آمد وہ ہے جس کی ہمارا ہم جو خود ہے جب جس کی ہم انتظار میں تھے کہ وہ آپ ان سب قوموں کو لچات بچھے گا کوشبہ کرم کرے گا یہ ان کے لیے ہوگا جو اس کی حضوری میں جھتے جاتے ہیں جن کی آنکھیں اس پر دعوت کی طرح لگی رہتی ہیں جس طرح دعوت کہتا ہے کہ سب کی آنکھیں تجھے پر لگی ہیں اور ضبور ایک سو ہی اس میں پھر کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا اس نے تو بڑے پہاڑوں کو ختم کر دیا گناہ کے پہاڑ کو ختم کیا موت کے پہاڑ کو ختم کیا میرے عزیز و میرے بھائیوں یہ ان کے لیے ہی ہوگا جو کہتے ہیں کہ سب کی آنکھیں تجھے پر لگی ہیں اور خدا کا بندہ پلوسا رسول بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے کہ لیکن جسے چیز تو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اس کی امید کریں تو سبر سے اس کی انتصار کرتے ہیں اور میرے عزیز و میرے بھائیوں انتصار تو وہی کرتے ہیں جن کی آنکھیں اسے پر لگی رہتی ہیں اور میرے عزیز و میرے بھائیوں بیان کرنے کو تو بہت کچھ ہے نینوہ کے لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے اور بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے مگر مد کو مدودے نظر رکھتے ہوئے ہم قلام سے برکت پائیں گے خدا من آج کے قلام کے وسیلہ سے آپ سمر کو اور مجھے بھی دھیر و دھیر برکتے عطا کریں شکریہ 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 شکریہ